ہیلو فرنکس ویلکم ٹو دیس چینل دی ایم ایس بیسٹ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی کو آئی ایٹی مدراز کی راؤنڈ ٹو کی کٹ آفز بتاؤں گا ٹو 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 کے لیے جوسا کی تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے جوسا نے اپنی راؤنڈ فائیو تک کی کٹ آفز ریلیس کر دی ہیں ٹو 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 کے لیے سبھی پانچوں راؤنڈ کے لیے ابھی سکس راؤنڈ کی نہیں ہوئے ریلیس یہ آئی ایٹی مدراز کی راؤنڈ ٹو کی کٹ آفز سبھی برانچے کی اور سبھی کٹیگریز کی جیسا کی میں ہمیشہ کی طرح ویڈیو لے کے آتا ہوں آپ سب کو پتا ہے برانچے چاہے اس میں بی ٹیک ہو یا ڈوال ڈگری ہو یا بی ایس ہو جو بھی ایس جس میں جی ایڈوانس کے ترور ایڈمیشن ہوتا ہے اور کیٹیگریز چاہے جو بھی ہو جنرل او بی سی ایس سی ایس ٹی یا پھر بی ڈابلو ڈی یا پھر فیمیل جو بھی ہے پورے ڈیٹیل میں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرو اور جادہ زیادہ شیئر کرو بیل ایکن ضرور پرس کرنا کیونکہ ایسی انفرومیٹی ویڈیو میں ڈیلی لے کے آتا ہوں تو یہ راؤن ڈو کی کٹ آفز ہیں جو ساکی 2022 کے لئے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ ویڈیو سبھی کے لئے امپورٹنٹ ہیں جس نے جے ایمینز جے ایڈوانز دیا ہے جس کو سیٹ مل چکی ہے جس کو سیٹ نہیں ملی ہے یا پھر جو فیوچر میں جے ایمینز جے ایڈوانز دے گا سبھی کے لئے امپورٹنٹ ہے یہ ویڈیو کیوں میں ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ سبھی کو ویڈیو سٹارٹ کر دیا ہے ہم نے آلفابیٹیکلی کٹ آفز دیئے ہوئے یہاں پہ تو سب سے پہلے ایرو اسپیس انجینرنگ ہے تو ایرو اسپیس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ساری اس کیٹیگری رینکس ہیں کوئی بھی سی آر ایل نہیں ہے آئیٹی سی آر ایل ایکسپٹ نہیں کرتا ایکسپٹ جنرل کیٹیگری جنرل میں تو سی آر ایل ہی ہوتی ہے صرف اب اے آئی مطلب آل انڈیا سی ٹائپ اوپن اوپن مطلب جنرل اوپننگ ٹویل فوٹی فائی ہے جنرل کے لیے کلوزنگ تھری سیون جیرو سیون ہے تو جو کلوزنگ رینک ہوتی ہے وہ ہی ہماری کٹ آف ہوتی ہے تو یہاں پہ فیمیل کے لیے سیون ایٹ ایٹ جیرو ایون ڈبل سے بھی جادہ بینفیٹ ان کو ملتا ہے جنرل پی ڈبل ڈی، پھر اے ڈبل اے، ای ڈبل اے ڈبل اے، اوپنس دباروں которых وہاں بھی جانرل ساری ڈبل اے جنرل نہیں ہیں کٹ آzięرال رینکز ڈبل اوم ایسی سی بنیو & ایٹ ایٹ ایو Parl now بود آئی ایس پیجد ایڈ وعہ operated اہی ایرو سپیجن ای انڈرل ایٹ ایٹ اڈل ایٹ اگر آپ کو ایروں کٹ آف میں ملتا ہے تو جو سواجَ دیگری نے جا تو کر آگ رہتی ہے ڈوال ڈگری کی 4753 کی کٹ آف ہے وہیں فیمل کے لئے 7705 ہے تھوڑی سی سیم ہے بالکل مان سکتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا ڈیفرنس ہے آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا نیکسٹ ہے بائیولوجیکل انجینرنگ 5 ویر ڈوال ڈگری ہے یہ بی ٹیک ام ٹیک اس میں بات کریں ہم کٹ آف کی تو 7715 جنرل کے لئے بتا رہا ہوں فیمل کے لئے نہیں جنرل میل کے لئے بہت جنرل نیوٹرل میل فیمل دونوں آتے ہیں اس میں بہت لو کٹ آف گئی ہوئی ہے 7715 اچھی اپورچنیٹی ہے جس کو آئی ایٹی مدراز ہی چاہیے تو یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں آئی ایٹی مدراز کے بارے میں اگر سب بہت سب کو پتا ہوگا موسٹلی لیکن جس کو نہیں پتا میں بتا دوں بیسٹ انجینرنگ کالیج ہے ون آف دی بیسٹ بول سکتے ہیں نی آر ایف جب سے بنی ہے تب سے اس کو ون رینک ہی ملی ہے انجینرنگ کے لئے اور ویسے دیکھا جائے تو رینکنگ نارمل رینکنگ میں یہ تھرڈ بیسٹ آئی ایٹی ہے آفٹر آئی ایٹی بومبے انڈ ڈیل ہی آئی ایٹی آئی ایٹی آئی ایٹی میں رینک ون رہتا ہے یہ ہمیں سا نیکسٹ ہے بیالوجیکل سائنس یہ ہے بیس ایمیس ڈوال ڈگری اس میں جنرل اس میں 11,166 ہے اور فیمل کے لئے سکسٹین تھاؤزن ہے جنرل کے لئے بہت اچھی چیز هي ملکہ اگر آپ کو اینائی آئی 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 رف رنگ ون ہی کالچ چاہیے آئی ایٹی مدراز ڈریم ہیں تو آپ کو برانچ سے کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ یہاں آ سکتے ہیں کٹ آف بہت لو ہے آپ کے لئے اب میں آپ کو بتا دو یہ ویڈیو انپورٹنٹ سب کے لئے کیوں ہے نیکسٹ کیمکل انجنرنگ کٹ آف دیکھ لو بیٹک کی یہاں پہ 4477 ہے تو کٹ آف لو ہے آئیٹی بومبے اور ڈیلی سے تو یہاں پہ اس کی طرف پہ آپ آ سکتے ہیں آئیٹی مدراز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی فیرسٹی نیکسٹ ہے سیویل انجینرنگ اس میں 5927 اس کی کلوزنگ رینک ہے سیویل میں کٹ آف لو ہے کیمیکل سے بھی اگین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم سبی کا فیوریٹ آئے گا کمپیوٹر سائنس ان انجینرنگ اپنینگ سکس کلوزنگ 167 سکس پہ اپن ہو چکا کلوزنگ 167 مطلب کی جی ایڈوانس میں جس کے سکس رینک ہے اس نے آئیٹی مدراز میں سی ایس چوز کیا ہے اب ایک اور چیز میں آپ کو پتا دوں آئیٹی مدراز کی فل پلیسمنٹ ڈیٹیل میں نے کر رکھی ہے اپنے چینل پہ لینک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی وڈیو کی 2021 کے لیے بھی 22 کے لیے بھی پوری ڈیٹیل میں بی ٹیک کی ایم ٹیک کی ایم ایس کی ڈول ڈگری کی پی ایس ڈی کی بی ایس سی ایم ایس سی بی ای ایم میں جو بھی ہے اس کے اندر پوری ڈیٹیل میں ایوریج میڈین ہائیس پلیسمنٹ ریٹ پوری ڈیٹیل میں کی ہوئی ہے 2021 اور 22 دونوں یارز کی تو جا کے دیکھنا ویڈیو کے لینک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی بہت امیزنگ ہے پلیسمنٹ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ ویڈیو آر دیکھو جس کو سیٹ ایلوٹ ہو چکی ہے وہ بھی جاننا چاہتے ہیں ایکچوال میں کٹ آف گئی کتنی ہے ہمیں یہ سیٹ کیوں ملی جس کو سیٹ ایلوٹ نہیں ہوئی ہے وہ تو بلکل ہی جاننا چاہتے ہیں ہمیں سیٹ ایلوٹ کیوں نہیں ہوئی ہماری رینک پہ آخر ایکچوال میں کٹ آف کتنی گئی ہے ہمیں کٹ آف سے کتنا دور ہوں یا کتنی دور ہوں کہ مجھے سیٹ نہیں ملی اور جو فیوچر میں جی ایمینز جی ایڈوانس دیں گے ان کے لیے یہ ویڈیو اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ ان کو ونڈی تری تیوانس دیں گے ان کے لیے ایکسپیکٹڈ کٹ آف ہے انجینیرنگ ڈیزائن دوڑ ڈگری ہے یہ بیٹیک مٹیک جہاں آپ نگ ٹو تری فائف تری ہے اور سی کٹ آف جو ہے وہ فائف تری سکس سائے فوٹی تری هندر سکسٹی فائی فیمل کے لیے ایچ سکس وانیٹ فیمل کو بینفٹ ملتا ہے تو یہاں دیکھو ایکسپیکٹڈ کٹ آف کی ویڈیو میں پچھلے دو سال سے ہلا رہا ہوں جو میں ایکسپیکٹڈ کٹ آف پہ ویڈیو میں لے کے آاتا تھا ایکچوال میں وہی کٹ آف آئی ہوئی ہے تو یہ ایکسپیکٹڈ کٹ آف فیوچر کے لیے مان سکتے ہیں ایکیوریٹ ڈیٹا ہے یہ ملہب اپروکس ایکیوریٹ تو فیوچر کوئی نہیں جانتا تو یہاں پہ نیکسٹ برانچ ہماری انجینئرنگ فیزکس ہے جہاں پہ بیٹیک ہے یہاں پہ کٹ آف اس کے ٹو تھوہزن تھرٹی سیوہن ہے بہت ہائی کٹ آف ایوان آئیٹ ڈیل ہی سے بھی آئی ٹھنک آئی ہے تھوڑی بہت ہی ڈیفرنس آئیٹ ڈیل ہی سے بہت اچھی ہے یہاں پہ انجینئرنگ فیزکس اور آئیٹ مدر آس تو بہت ہی جیادہ اچھ ہے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا نیکسٹ ہے میکینیکل انجینئرنگ بیسٹ میکینیکل انجینئرنگ کالیج انڈیا کیوں اس کا ریزن آپ کو پتا چل جائے گا میں آپ کو یہاں بھی بتاؤں گا اور پلیسمنٹ ویڈیو میں بھی پتا چلے گا میکینیکل کی یہاں پہ کٹ آف دیکھو ٹو سکس سیون سیون کٹ آف بہت ہائی ہے اور اوپننگ ایٹ ٹوئنٹی سیون ہے تو کٹ آف اس کے ٹو ٹوئنٹی سیونٹی سیون ہے اب میکینیکل یہاں پہ بیسٹ اس لیے ہے کیونکہ یہاں میکینیکل کا ہائیسٹ پیکج گیا ہوا ہے آئیٹی مدراز میں اس سال ٹو ٹوئنٹی ٹو میں جو ہائیسٹ پیکج گیا ہے وہ کمپیوٹر سائنس کا نہیں گیا وہ میکینیکل کا گیا ہوا ہے ٹو کروڑ سے اوپر کا جو پیکج ہے تو اس بات کا آپ کو دھیان دینا ہے ٹوٹلی سٹوڈنٹ پہ ڈپن کرتا ہے دیکھو میں اگین بتا رہا ہوں آپ کو جس میں انٹرسٹ ہو وہاں جاؤ سی ایس کے پیچھے مت بھاگو تو اگر آپ کو انٹرسٹ ہو سی ایس میں تب ہی لینا اگر کہیں کسی دوسری برانچ میں انٹرسٹ ہے تو اپنے انٹرسٹڈ برانچ میں جاؤ میکینیکل سے اس نے ہائیسٹ پیکج جو بھی سٹوڈنٹ ہائیسٹ پیکج اس نے گریب کر آیا میکینیکل سے سی ایس سے نہیں کیا ہے اب دیکھو میٹیلرلرڈیکل اینڈ میٹیریلس انجینرنگ نیکس برانچ ہے یہاں پی اس کی جو کٹ آف ہے وہ سکس تھاؤزن فورٹی تھری ہے میکلیہ تین تھاؤزن نائینڈپس اپروکس ٹیون تھاؤزنڈ فیمل کے لیے ہے پھر ای ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ 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 او بی سی FROM ای ڈ Foundation ایک سی ای ڈ Foundation تو یہاں پیس کی جو یہاں پی بیسٹ بیسٹ کولیج ہے اس پرانچ کے لیے کیونکہ یہ آئیٹی بومبے دیلی میں یہ ایویلیبل نہیں ہے اور بہت ہی ریئر برانچ ہے آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا زیادہ بہت سے سٹوڈنٹس نے یہاں پہ اس کی کٹ آف 7693 اپروک 7700 ہے فیمل گلے 13521 ہے تو آپ کو ایک چیز میں آپ کو پتا دو آپ جس بھی کٹیگری سے بیلونگ کرتے ہیں جس بھی کٹیگری کا آپ کو دیکھنا ہے اچھے سے سٹاپ کر کے دیکھ سکتے ہیں سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو فاسٹ لگتی تو سلو کر سکتے ہیں سلو لگتی تو فاسٹ کر سکتے ہیں فیزکس بی ایس ایم ایس ڈیول ڈگری یہاں پہ 2647 ایک کٹ آف بہت ہائی اپننگ 106 ہے بہت سوچنا علی بارہ جس کی جی ایڈوانس میں 106 رینک آئی ہے اس نے یہ چوز کیا ہے اسی ایس نہ چوز کر کے اچھا کام کیا ہے اس کو انٹرسٹ ہوگا تو یہاں پہ اگین میں بول رہا ہوں اپنے انٹرسٹر برانچ پر ہی جانا اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کو کٹ آف سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جب بھی ضرورت پڑے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کٹ آف آپ کو جب بھی دیکھنی ہو تو تو یہاں پہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے ویڈیو کا جرہ سے ہی پسند آئی یا انفرمیٹیو لگی تو لائک ضرور کرنا چینل پر نہیں ہوں تو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن جرور پرس کرنا کیونکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو میں ڈیلی لے کے آتا ہوں چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ ابھی بیٹر کنڈیشن نہیں ہے فیور ہے پھر بھی میں یہ ویڈیو میں نے بولا ہے کہ میں ڈیلی لے کے آوں گا تو ڈیلی ہی لے کے آوں گا چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو تو اس کے لئے بیل آئیکن جرور پرس کرنا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کچھ بھی پوچھنا یا بتانا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں میری انسٹگرام آئیڈی کی جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن ملے گی مجھے وہاں ڈی ایم کر سکتے ہیں کچھ پوچھنا یا بتانا ہو تو تو ملتے ہماری اگلی ویڈیو میں اور میں کٹ آفز پر ویڈیو ڈیلی کور کروں گا کرتا ہوں کٹ آفز پر پلیسمنٹ پر ایڈمیشن پروسس پر کیمپس ٹور پر یا رینکنگز پر سب پر ویڈیو میں لے کے آتا ہوں اور ڈیلی لاتا ہوں ملتے ہماری اگلی ویڈیو میں